پیار کبھی ایک طرفہ ہوتا ہے نہ ہوگا دو روحوں کے ایک ملن کی جوڑاں پہتائش ہے یہ پیار اکیلا جی نہیں سکتا جیتا ہے تو دو لوگوں میں مرتا ہے تو دو مرتے پیار ایک بہتا دریا ہے وہ چھیل نہیں کہ جس کو کنارے باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں ساگر بھی نہیں کہ جس کا کنارہ ہوتا نہیں بس دریا ہے اور بہتا ہے آج سے پچیس سال پہلے 27 اپریل 1990 کو ہم دونوں ویوہ کے بندن میں بندے ہیں کہتے ہیں نا کہ جوڑیاں تو بھوان کے اچھا سے ہی بندی ہے پر ان کے جیون میں سکھ اور سمردھی بڑوں کے آشروعات ہم عمروں کے ساتھ اور چھوٹوں کے پیار سے ہی آتی ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہمیں لگا ہم دونوں کو ویوہی جیون ایک سفر کی طرح لگا انگلیش والا سفر نہیں ہندی والا سفر ایسا سفر جس میں کچھ اپنوں کو ہم نے اپنے ویوہ کے سمیں نہ ہوتے ہوئے بھی آشروعات سو روپ محسوس کی کچھ ایسے جنہوں نے 25 ورش پہلے ہمیں آشروعات تو دیا پر آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان 25 ورشوں میں ہمارے ساتھ چلے اور آشروعات دینے کے لیے آج بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ جو ہمارے جیون میں ویوہ کے بعد آئے آج ہم ان سب کا آبھار پرکٹ کرتے ہوئے ان سب سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں ہماری دادی جی بچے پیار سے ان کو ماجی کہتے ہیں پرانے گھر کے آنگن میں ان کا بیٹھنا ہر بچے کو پیار سے بلانا آج تک اس گھر کا کوئی بھی سجسسے نہیں بھولا روشنارہ روڈ کے پرانے گھر میں جب تک ہم رہے میں نے کھانا ماجی کے ہاتھ سے ہی کھایا اور میری تطلاتی بولی کا بہانہ آپ تلاونا میرے تو ہاتھ ہی دندے ہو دائیں گے یہ پیار تو دادی سے ہی مل سکتا ہے اور کہیں نہیں ماجی کی یہ تصویر ہمیں راجیش بھائی سہا اور ورشا بھاوی جی کی کوشش سے مل پائی ہے نہ ان کا دھنیواد کرتا اور یہ ہیں ہمارے تایا جی جو ہمارے ویوا پر تو نہیں تھے پر ان کا آشروات ہم کو پورا ملا گھر کے آنگن میں ان کے پیار چھونا اور ان کا پریم سے سر پر ہاتھ رکھنا یہ دھومے لیات کبھی من سے گئی نہیں پاپا جی اور باؤ جی کی چھترچھایا میں ہم دونوں نے اپنے آپ کو سرکشت پایا باؤ جی کا وپلو کو کرشن جی بلانا پاپا جی کا مجھے وہ ٹوئی ٹرین لے کر دینا یہ سب ہمارے ردے میں آج بھی انکت ہے چاہے ویوا کے چار ورش میں ہی وہ دونوں چلے گئے لیکن ان کا آشروات جیون کے ہر سکھ دکھ میں آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں جیسا کی ہم ابھی کر رہے ہیں اوم انکل شمبو انکل اور رام انکل سے ہمیشہ ہمیں سنے اور آشروات ملا جو جیون پریانت ہمارے ساتھ رہے گا دور رہتے ہوئے بھی بڑی ممی اور کرشنا آنٹی کا باتسلے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا آج نریندر کمار جی جا جی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر انکا مسکراتا ہوا چہرہ اور جو شیلہ ویقتت ہمیں ہمیشہ پریریت کرتا رہے گا ممی جی اور جھائے جی کی ڈاٹ فٹکار پیار اور آشروات نے آج تک ہمارے بچپن کو جیویت رکھا صحیح بتائیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہماری شاندی کو پچھے سال ہو گئے ہیں چاہچی جی کا مسکراتا ہوا واتسلے بھرا چہرہ اور سدرشن آنٹی کا ہر بچے سے دوز جیسے ویہوار نے پریوار کے کسی بھی بچے کے جیوان سے بچپن کو جانے ہی نہیں دیا آپ سب کو ہمارا پرانام یہ ہے ہمارے بڑے بھائیا عمر بچپن کی اور من بچپن کا بڑے بھائیا کے سنے اور سرکشہ سے ہمارا بیوہت جیوان ہمیشہ مہکتا رہا اور بچپن بنا رہا گوپال جی اور انیل جی تو مانو ہمارے جیوان کے پرت پردرشک رہے جیوان میں جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو گوپال جی نے اسے جھٹ پورا کیا اور جب بھی کوئی ادھیات میں کلجن ہوئی تو انیل جی نے اسے یوں سلجھا دیا کرم اور گیان کا سنگم رہے مانو ہمارے لئے آپ دونوں ہماری ہر خوشی میں سنجے بھائیا نے ہمارا کھل کر ساتھ دیا اور مزے کی بات تو یہ کہ سنجے بھائیا نے خوشی بانٹنا اپنا بزنس بنا لیا آپ سب کے ٹی وی تو بھائی صاحب کی دکان سے ہی آئے ہوں گے سریندر بھائی صاحب کا پیار اور ان کے اپھاروں نے تو مانو ہمارے جیون کے ہر دن کو تیوہار بنا دیا راجیب جیجا جی کی پنجابی زندہ دلی اور لبھاونی باتوں نے ہمارے جیون کو امنگ سے بھر دیا اور سنجے جی کا تو پتا ہی نہیں چلتا کی وہ بچوں کے موسا ہیں یا بھائی بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ گھل مل جانے کی کلا تو صرف آپ میں ہی ہے کانتا دیدی کا شان سو بھاؤ مدو دیدی کی دور درشیتا ارمیل دیدی کی پارخی سمجھ راج آنٹی کا ہستا ہوا چہرہ ارچنا کی ماسومیت اور رجنی کا چلبولا پن سب نے ہمارے جیون کو رنگوں سے بھر دیا بہنوں کا یہ اپنا پن امول سمیں اور ان کے سنہے کی وجہ سے ہم اپنے نئے رشتوں میں آسانی سے جڑ پائے بڑی بھاوی جی کی باتوں اور ہسی مزاک میں جیون کیسے نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا ان کی پھیاری اور بہت ساری باتوں میں کب سیڈ موڈ بدل کر خوشنما ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا چھوٹی بھاوی جی اور سندیہ بھاوی جی کی سمجھ کا تو پورا پریوار کا عائل ہے رجنی بھاوی جی سب سے بڑی اور سب سے سپیشل ہے جب وہ ہمارے پریوار میں آئی تو گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے رہنا گھر کے بچے بھولے نہیں ہوں گے ورشا اور پریم نتا بھاوی جی اوروشی اور رینہ کے ہستے ہوئے چہرے کسی بھی اتصاب کی روشنی ہے آپ سب سے ایک انرود ہے آپ ہر اتصاب میں آتے رہیے بجھلی کا بل بچ جائے گا گرو کا ستھان جیون میں پتہ سمان ہوتا ہے ایسا ہی ہم نے سیکھا ایشور کرپا سے مجھے ششیکان جی جیسے گرو ملے جن سے مجھے گیان تو ملا ہی ساتھ ہی ساتھ سرل جیون جینے کا منطر بھی ملا ویر کے روپ میں ہم کو ایسے بڑے بھائی ملے جن سے پورے پریوار نے انسپیریشن بھائی آج بھی ہر پریشانی میں ویر کی ہی سب سے پہلے یاد آتی ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا بیماری ویر کی دوائی سے ٹھیک ہوتی ہے یا ان کی آواز سن کر راجیش بھائی صاحب منوج سلیش اور دیپک میں ہم نے ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ دوست کا بھی روپ دیکھا ماما جی اور مامی جی سے ہمیں ہمیشہ بھرپورس نہیں ملا لیکن مامی جی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اب جب سب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو عمر کو تھامنے کا فارمولا جو ان کے پاس ہے وہ سب بچوں کو دے دیں شاید مہاویر گپتا انکل کو آپ سب نہیں جانتے ہوں پاپا جی کے مطروں میں سے وہی ایک ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں آج سے چھبیس سال پہلے جب سی اے بن کے پاپا جی کے پاس دکان پہنچا تو پاپا جی مجھے سکوٹر پر بٹھا کر انکل کے آفیس پہنچے اور ان سے اپنی خوشی باندی انکل کا آشیرواد تب سے آج تک ہمارے ساتھ ہے چائلہوڈ فرینڈ are a person's property and we are so lucky that our چائلہوڈ فرینڈ راج کمار, راجیب, نوانیت انیل, ویویک and وینیت along with their better halves are here with us gracing this evening Rita's friend Rama is also present with her husband Rajesh to bless us Guys, we all grew up young amongst laughter and tantrums sharing pains and joys together I sincerely hope and wish that we grow old together sharing wisdom and silence after all, that's what friendship is all about thanks to all of you little kids of our family who danced at our wedding 25 years ago and longed to come into our laps are now businessmen and MBAs and whatnot they are giving back confidence to our life which we once gave them Tariq دینے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اجازت ہے anniversary پہ anniversary anniversary پہ anniversary 25 سال ہوئے میلورڈ لیکن کہانی ابھی باقی ہے